بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے کہ ایرو کیسے لگاتے ہیں ہماری چپٹر ہے چپٹر فور کے ایکسرسائز 4.1 جو ہے سٹیٹمنٹ دی گئی ہیں ان میں ہم نے کیا ایک مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس طریقے سے ایرو لگانے ہوتے ہیں تو ایک سٹوڈنٹ جو ہے ان کو سمجھ نہیں آتا ایرو کیسے لگانے تو یہ ویڈیو صرف ان سٹوڈنٹ کے لیے ہیں جو کہ ابھی بھی اس پریشانی میں مطلب ہے کہ ایرو کیسے لگانے ہیں کیونکہ کسی بعض وقت یہاں پہ ویلیو کم ہے یہاں پہ زیادہ ہے کبھی ایرو پر چلا جاتے کبھی نیچے چلا جاتے یہ کیسے ان کے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آرہا تو ان کے لیے میں اچھی طرح سے سمجھاؤں گی کہ کیسے ایرو لگانے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹ تو سٹوڈنٹس تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی بکس کو اور کوئی بھی اور کام ٹھیک ہے جی پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا فرس کریں ریال لائچ سے میں مثال دے رہی ہوں آپ کو فرس کریں آپ رہتے ہیں نوابشا میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ جا رہے ہیں ہیدر آباد آپ نے سفر کیا نوابشا سے لے کے ہیدر آباد تک ٹھیک ہے جی اب آپ کے اس سفر کے دوران کتنا فاصلہ ہے ڈسٹینس کتنا ہے وہ ہے مثال کی طور پر میں مثال دے رہی ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے دو سو کلومیٹر ہے ٹھیک ہے جی ٹائم کتنا لگا ہے آپ کا نوابشا سے لے کے ہیدر آباد کے سفر کے دوران آپ کا ٹائم کتنا لگا ہے سمجھو ٹو آور ٹھیک ہے جی دو گھنٹے لگے ہیں اب کرایا بھی ہوگا ظاہر ہے اب ہم گئے ہیں تو ہمارے پیسے بھی لگے ہوں گے کھرچا آیا ہوگا ہم نے اپنی گاڑی میں گئے تو پیٹرل ڈلوایا ہوگا بائے بس گئے بائے ٹرین گئے تو ہم نے کرایا بھی دیا ہوگا تو جی جو روپیز ہم نے دیئے ہیں تو وہ کتنے ہیں ہم نے کتنے دیئے ہیں فرض کر لیں پانچ سو روپے دیئے ہیں ہیدر آباد تک کا کرایا ہے اب ہم گئے ہیں کچھ دنوں بعد ہم گئے ہیں کراچی کراچی دور ہے ٹھیک ہے جی کراچی زیادہ دور ہے اب دیکھیں کراچی نوابشا سے لے کے کراچی کا جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہے ہیدر آباد سے کافی دور ہے تو سمجھیں پانچ سو کلومیٹر ہے ٹھیک ہے میں اندازے سے بتا رہی ہوں آپ کو سمجھانے کے لئے اور وقت کتنا لگا ہے اب پانچ گھنٹے لگ گئے سمجھو اور روپیز کتنے ہیں کرایا کتنا لگا ہے تھاؤزن روپیز ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم پہلے ہیدر آباد گئے ہمارے دو سو کلومیٹر کا فاصلہ تھا ٹھیک ہے جی اب ہم کراچی گئے تو پانچ سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے فاصلہ بڑھ گیا نا فاصلہ بڑھا فاصلہ بڑھنے سے کیا بڑھ گیا ٹائم بھی بڑھ گیا روپیز بھی بڑھ گئے اب یہ بھی دونوں ویلیوز بڑھ گئی نا ایک چیز کے بڑھنے سے تو اٹ مینز یہ کیا ہے ڈاریکٹ پروپورشن ہے اب دیکھیں اب کراچی کی نسبت ہم ہیدر آباد گئے تو ہمارا ٹائم بھی کم لگا فاصلہ بھی کم لگا ہمارا کراہ بھی کم لگا تو اٹ مینز چیزیں کم ہو رہی ہیں نا ایک چیز کے کم ہونے سے فاصلہ کم ہے تو کراہ بھی کم ہے تو ٹائم بھی کم ہے تو اٹ مینز دونوں طرف جو ویلیو کم ہو رہی ہے تو وہ کیا ہے ڈاریکٹ پروپورشن اگر دونوں طرف کی ویلیو بڑھ رہی ہو یا دونوں طرف کی ویلیو کم ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں ہوتا ہے direct proportion کیا ہوتا ہے direct proportion direct proportion میں ہم نے کیسے کرنا ہوتا ہے arrow کو اوپر کی طرف رکھنا ہوتا ہے جو statement ہمیں ملی ہے ہم نے اس کی جو values کو put کرنا ہے اس کے بعد جو ہم نے arrow لگانا ہے اگر direct proportion ہوگا تو ہم نے arrow اوپر کی طرف لگانا ہے direct proportion کیسے ابھی میں نے آپ کو سکھایا ٹھیک ہے میں آپ کے لئے اور بھی example لے کے آؤں گی پہلے آپ اس کو سمجھیں اب ہے inverse proportion ٹھیک ہے inverse proportion وہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں اگر فاصلہ بڑھ جاتا تو قرائے کم ہو جاتا ایسی صورت ہے نہیں اگر کوئی اور ایسی صورت ہو کہ جہاں پہ ایک چیز بڑھ رہی ہے تو دوسری چیز کم ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں ہوگا وہ inverse proportion ہوگا ٹھیک ہے جی اب اور دو تین مثالیں سے آپ کو سمجھاتے ہیں تاکہ آپ کے اچھی طرح یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے کہ arrow کیسے لگانے ہیں اچھے تو دوسری example میں آپ کے سامنے لے کے آتی ہوں کہ ایک گھر میں جیسے راشن آتا ہے ٹھیک ہے جو فود آتا ہے وہ ہوتا ہے سمجھو ٹین کلو گرام پرسن رہتے ہیں سکس پرسن رہتے ہیں اس گھر میں ٹین کلو گرام فود آتا ہے بائے چانس اس گھر میں کسی مہینے مہمان آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اب وہ مہمان آ گئے پرسن بڑھ گئے تو کھانا جو ہمارے پاس ٹین کلو گرام ہے جو دس کلو گرام کھانا ہے کیا وہ پھر سے ایک مہینے ہی چلے گا نہیں نا وہ جلدی ختم ہو جائے گا کیونکہ زیادہ بندوں نے وہ کھانا کھایا ہے تو اگر کھانا زیادہ بندوں نے کھا لیا وہ جلدی ختم ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں فرض کریں من کتنے ہیں پہلے کتنے تھے سکس من تھے فود کتنا تھا ٹین کلو گرام تھا ٹھیک ہے جی اور دیز کتنا تھا تھرٹی تھرٹی ڈیز اب کیا ہے اب دوسری صورتحال دیکھیں اب آدمی کی بائی چانس گیسٹ آگئے ہیں یا کیا ہو گیا ہے آدمی ہو گئے ہیں دس ٹھیک ہے اب کھانا سمجھو اتنا ہی ہے آدمی بڑھ گئے ہیں تو دن کتنے چلیں گے دن کتنے چلے گا وہ کھانا کم دن چلے گا نا اگر آدمیوں کے بڑھا دینے سے دنوں کی تعداد کم ہو رہی ہے تو اگر کھانا اتنا ہی ہے ٹھیک ہے اگر کھانا بھی بڑھ گیا ہے کھانا بیس کلو گرام ہے تو کھانا بڑھ گیا ہے تو زیادہ دن چلے گا اب دونوں چیزیں یہاں پہ کھانا بڑھا دیا ہے ٹھیک ہے پہلے ہم نے سوچا تھا کھانا اتنا ہی ہوگا اگر آدمی بڑھ گئے ہیں اتنا ہی کھانے کا ہم حساب لگائیں تو وہ کھانا کم دن چلے گا اب اگر کھانا بڑھا دیا ہے کھانا ہے دس کلو گرام سے 20 کلو گرام کر دیا ہے اب زیادہ کھانا ہے تو زیادہ دن چلے گا اگر پرسن اتنے ہی رہے تو ہم نے ان دونوں چیزوں کب دیکھنا ہے نا اب یہاں پہ کیا ہے کھانا بڑھ گیا ہے تو وہ زیادہ دن چلے گا یہاں پہ ہم ایرو اوپر کی طرف لگا دیں گے اب آدمی بڑھ گئے ہیں تو وہ دن کیا کم دن استعمال ہوگا تو ایرو ہم نیچے کی طرف لگا دیں گے ایسے اب بعض وقت یہی کھانا ہوگا یہی پرسن ہوں گے تو ہم نے کیا پھر بھی ہم نے دیکھنا ہوگا سوچنا ہوگا کہاں پہ ویلیو بڑھ رہی ہے کہاں پہ ویلیو کم ہو رہی ہے سیچویشن کو دیکھنا ہوتا ہے ہم نے رٹہ نہیں لگانا اس چیز میں ہم نے یہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں جو یہ سب بنایا ہے جو یہ لیسن اس میں کیا ہے صرف ہمارا کومن سنس دیکھنا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کیسے کومن سنس یوز کرتے ہیں وہ رٹہ فیکیشن تو نہیں کرتے میتھ جو ہوتی ہے وہ سٹوڈنٹ کے سمجھنے کے لیے ہوتی ہے رٹہ لگانے کے لیے نہیں ہوتی اگر آپ سمجھیں گے تو آپ ضرور ضرور اس کو اچھے سے حل کر پائیں گے مزید میں آپ کے لیے دو تین جو سٹیٹمنٹ ہے بک میں جو لکھی ہوئی ہیں اس کو دیکھ کے آپ کو ایرو لگا کے بتا دیتی ہوں اچھا جی تو ہم نے یہ سٹیٹمنٹ لیے ہے ältی کیل میں آپس کی دیکھیں déf.. quart یہاں پہ ہم نے لکھ لیے ہیں اس کی کی 12期ims جو کے فاصلہ ہے کوئی کتنے sur is least24 اب دوسرے پارٹ میں ہم نے فین کرنا ہے فیر فائنڈ کرنا ہے اس کا ڈسٹنٹ سے ہمارے پاس 12 کلومیٹر اب لگج جو سامان ہے وہ 18 کلو گرام ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں ایرو کہاں جائیں گے اب ایک سامان ہے جو 12 کلو گرام ہے وزن اس کا اتنا ہے فاصلہ ہے 36 کلومیٹر 24 روپے میں ٹھیک ہے اب دوسری اب ہم ان دونوں کو کمپیر کرنا ہے اس والے پارٹ کو تھوڑے سائیڈ میں رکھ دینا ہے ہم نے کیا کرنا ہے اب جو سامان بڑھ گیا ہے اگر سامان کا وزن زیادہ ہوگا تو کیا کرائے زیادہ لگے گا یا کم لگے گا افکرس کرائے بھی زیادہ لگے گا اگر سامان کا وزن زیادہ ہوگا تو دونوں طرف بڑھا یہ اٹمن زیرو اوپر چلا گیا اب یہاں پہ فاصلہ بھی بڑھ گیا ہے تو کرائے بھی بڑھ جائے گا فاصلہ زیادہ ہے تو کرائے بھی زیادہ ہے تو اٹمن زیرو اوپر چلا گیا ٹھیک ہے اب دوسری مثال لیتے ہیں ہمیں پاس جو سٹیٹمنٹ نمبر ٹو ہے وہ ہے فورٹی ایٹ ہنڈرد من have sufficient food for 20 days at the rate of 1.5 kilogram per person find the number of men for which the same food will be sufficient for 16 days at the rate of 1.0 kilogram per person ٹھیک ہے جی اگر فورٹی ایٹ ہنڈرد من ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے ہم ڈیٹا بنا لیتے ہیں اس کا اچھا جی یہ سٹیٹمنٹ نمبر ٹو کا ہم نے لکھ لیا ہے پرسن کتنے ہمارے پاس فورٹی ایٹ ہنڈرد ہیں days کتنے ہیں 20 ہے rate کتنا ہے فی پرسن پر پرسن کے حساب سے ہے یہ فی بندہ یعنی کہ یہ کشاری پانچ کلو گرام کے حساب سے وہ کھا رہا ہے اب کیا ہے پرسن ہم نے معلوم کرنے ہیں days ہمارے پاس کم ہو گئے ہیں اور یہ rate بھی کم ہو گئے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے پرسن فائن کرنا ہے تو پرسن اور days کو ایک ساتھ کمپیر کرنا ہے ٹھیک ہے اس چیز کو تھردے سائیڈ میں رکھ دینا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس اگر 4800 پرسن ہیں 4800 پرسن ہیں تو وہ 20 دن کھانا کھا رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی فوڈ ہے سمجھو اس کو الگ سے کر دیں فوڈ ہے وہ 20 دن کھا رہے ہیں اب دن کم ہو گئے اب وہی فوڈ کم دن ہو گئے ہیں تو اٹمینز زیادہ پرسن کھا پائیں گے دنوں کو کم کر دیا ہے تو وہی کھانا جو کم دن ہوگا وہ کھانا زیادہ بندے کھا پائیں گے اگر جن کے زیادہ بندے ہو جائیں گے تو کھانا کم دنوں میں ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اب ایک چیز ویلیو بڑھ رہی ہے ایک چیز ویلیو کم ہو رہی ہے تو اٹمینز یہ انورس پرپرسن ہے ایرو نیچے کی طرف آئے گا اب ہم نے ڈیز اور ریٹ کو حساب میں رکھنا ہے اب کیا ہے اگر 20 دنوں میں فی بندہ ایک اشاریہ پانچ کے حساب سے کھا رہا ہے اب دن کم کر دیا ہے وہ کھانا بھی ٹھیک ہے اور پرسن کو ایک ساتھ رکھنا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہے اگر فی بندہ ایک اشاریہ پانچ کے حساب سے کھا رہا ہے پانچ کلو گرام کے حساب سے کھا رہا ہے اب کیا ہے فی بندہ کم کھا رہا ہے ٹھیک ہے فی بندہ کھانا کم کھا رہا ہے تو کیا زیادہ بندے کھا پائیں گے نا وہ سی کھانے کو اگر پہلے کیا ہے سب نے پتھالیاں بھر بھر کے لیا اب دوسرے مرحلے میں کیا ہے پانچ کھانا 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 کھ پہلے میں نے یہاں پہ لگانا تھا پھر یہاں پہ بات ایک ہی ہے صحیح ہے تھوڑا سا آپ کو اپنے دھیان میں رکھتے ہوئے ریل سٹیٹمنٹ کو آپ دھیان میں رکھیں گے تو جلدی سمجھ جائے گا تو جی اب ہماری سٹیٹمنٹ نمبر 3 میں پاس کہ ایک کارپیٹ ہے جس کی لمبائی 16 میٹر ہے جس کی چوڑائی 6 میٹر ہے اس کی قیمتیں 6288 روپے اب دوسرے سٹیٹمنٹ میں دوسرے طرف کیا ہے کہ اگر کارپیٹ جو ہے وہ 24 میٹر لمبا ہے 12 میٹر چوڑا ہے تو اس کی پرائز کیا ہوگی اگر اتنا لمبا کارپیٹ ہے اتنا چوڑا ہے تو اتنے قیمت ہے تو اتنے لمبے اور اتنے چوڑے کارپیٹ کی کتنی پرائز ہوگی اب ہم نے اس کو لمبائی کو اور پرائز کو پہلے دھیان میں رکھنا ہے اگر 16 میٹر لمبائی ہے اتنی پرائز ہے اب لمبائی زیادہ ہو گئی ہے تو اس کی پرائز بھی زیادہ ہوگی اب ریال میں ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو جتنی زیادہ خریدیں گے اس کی پرائز بھی زیادہ ہوگی تو یہاں پہ اس کی ویلے بڑھ رہی ہے یہاں پہ بھی بڑھ رہی ہے تو یہاں پہ بھی بڑھ رہی ہے اب اسی طرح یہاں اگر جتنی چوڑائی ہے قیمت بھی اتنی زیادہ ہوگی اب یہاں پہ چوڑائی بڑھ گئی ہے تو قیمت بھی بڑھ جائے گی تو یہ کیا ہے ہم نے ایرو اوپر کی طرف لگا دینا ہے ٹھیک ہے سٹوڈن اور جو ہم نے فائن کرنا تھا اس کو ایرو ہمیشہ اوپر کی طرف ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ایکس جو ہوتا ہے اوپر جائے اور جو ہیڈ ہوتا ہے ویلیو ہم اوپر رکھتے ہیں جو ٹیل ہوتی ہے ویلیو ہم نیچے رکھتے ہیں ٹھیک ہے ہماری سٹیٹمنٹ نمبر 4 اگر دس آدمیوں نے اگر دو سو سائکلیں بنائی ہیں آٹھ دنوں میں پانچ آدمی اگر کتنی سائکلیں بنا پائیں گے سولہ دنوں میں ٹھیک ہے تو کیا ہے یہاں پہ کیا ہے ان دونوں کو کمپیر کرنا ہے دس آدمیوں نے دو سو سائکلیں بنائی ہیں ٹھیک ہے اب آدمی کم ہو گئے تو وہ سائکلیں بھی کم بنا پائیں گے داریک پرپورشن ٹھیک ہے یہ اس کا ایرو تو ہمیشہ پری جاتا ہے اب کیا ہے اب ڈیز ہے ڈیز کو اور میں ان کو کمپیر کرنا ہے اگر آٹھ دنوں میں دو سو سائکلیں بنا پائیں ہیں تو جی دن بڑھا دیا ہے سائکلیں بھی بڑھ جائیں گی زیادہ دن ہوں گے تو زیادہ سائکلیں بنا پائیں گے ڈائریک پرپورشن ٹھیک ہے اچھا جی تو اسٹوڈن اہب آپ کو سمجھ آگئے ہوگا کس طریقے سے ہم نے ایرو لگانے ہیں ٹھیک ہے جی اگر آپ کا ہمارے ویڈیو اچھی لگی تو اس کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھنا لافیس ٹیک کیئر